اسلام علیکم میرا نام سید حنات شاہد ہے گائز آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو تھائیلینڈ کے ویزا کے بارے میں بتاؤں گا کہ پاکستان سے آپ لوگ تھائیلینڈ کا ٹیوریس ویزا کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اور یہ جو بھی ساری بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یا تو یہ میری ڈیٹیل ریسرچ ہوگی یا پھر یہ میں نے خود اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا ہوگا سب سے پہلی بات یہ کہ جو بھی انفارمیشن میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں یہ صرف آج تک کے لیے ہے کیونکہ ہر کنٹری اپنی ویزا پولیسی چینج کرتی رہتی ہے تو اس میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے جس طریقے سے ہم نے ویزا لیا یا جس طریقے سے ہم نے ریسرچ کری وہ ہم آپ کو آج بتا دیں گے اور سب سے پہلے ایک بات میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ کسی بھی کنٹری کا اگر آپ لوگ ویزا لیں یا آپ ویزے کے لیے جا رہے ہیں یا کسی بھی ٹیبل ایجنسی کے والے کے پاس یا کسی کے پاس بھی جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان کی جو پاکستان میں ان کی امبیسی کی ان کے کانسلیٹ کی جو بھی ان کی ویب سائٹ ہوتی ہے آپ اس پہ ضرور ریسرچ کریں آپ ضرور اس پہ سرچ کریں تاکہ آپ کو کوئی بھی بندہ آپ کو بے وکوف نہ بنا سکے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ ہم نے آج آپ کو تھائی لینڈ کا سارا پروسیجور بتانا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ گوگل کھولیں گوگل پہ جا کے آپ لکھیں تھائی لینڈ کراچی کانسلیٹ جب آپ وہ لکھیں گے تو اس پہ آپشنز آ رہے ہوں گے کال ڈیریکشن سیف این ویب سائٹ کے تو آپ چلیں جائیں ویب سائٹ کے آپشن پہ جب آپ ویب سائٹ کے آپشن پہ جائیں گے تو تھائی کانسلیٹ کی جو افیشل ویب سائٹ ہے کراچی پاکستان کی وہ کھل جائے گی اچھا ایک بات میں آپ لوگوں کو اور بتاتا جاؤں کہ جو سندھ اور بلوچستان کے جانے والے تھائی لینڈ وہ کراچی کانسلیٹ سے رابطہ کریں باقی جو لوگ پنجاب میں رہتے ہیں یا خبر پختونخواہ میں رہتے ہیں یا ازاد کشمیر گل گل بلتستان ادھر ادھر تو ان کو چاہیے کہ وہ جہریز والوں سے رابطہ کریں ان کی جتنی بھی اپلیکیشنز ہوں گی وہ جہریز میں ہی جائیں گی اور وہیں سے ریسیف ہوں گی اور وہیں سے سارا پروسس ہوگا اب اس کے لئے ہم نے کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ آپشن آرہا ہے ویزا کا صحیح ہم نے اس کو کلک کرنا ہے جب ہم اس کو کلک کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا لکھا ہوا types of visa and requirement documents اور یہ نیچے ان کی ساری آرہی ہیں trumps and condition جو ہوتی ہیں immigration کی policy وغیرہ یہ ساری چیزیں جو related ہوتی ہیں صحیح تو ہم نے کلک کرنا ہے types of visa and requirement جب ہم اس کو کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ آئے گا download کا option جو کمپیٹر سے کریں گے ان کے پاس وہ direct کھل جائے گا ونڈو پہ اور جو جیسے کہ کوئی لوگ موبائل سے یا ipad وغیرہ سے use کر رہے ہیں تو ان کے لئے download کا option آپ یہ download کا click کریں گے تو آپ کے پاس یہ ان کے ساری types of visa آ جائیں گی جس میں یہ آپ کا transit visa آگیا tourist visa آگیا non-immigrant visa آگیا diplomatic آگیا official اور courtesy visa transit visa ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں اور آپ کا اسٹے ایک دن کا یا دو دن کا تو آپ وہ لے سکتے ہیں حالانکہ میں نے کبھی نہیں لیا non-immigrant ہوتا ہے کہ آپ پڑھنے جا رہے ہیں یا اپنے کسی job کے حسلے میں جا رہے ہیں وہ اس کے لئے official visa آپ کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کے office والے اگر یہاں پہ ملٹائی نیشنل آپ کی کمپنی اس میں آپ نوکری کرتے ہیں تو وہ آپ کو بھیجتے ہیں باقی جو آپ کا diplomatic ہوتا ہے وہ آپ کا foreign department وغیرہ سے ہوتا ہے تو یہ ساری چیز تو جیسے کہ میں نے آپ ان سارے ویزا types of ویزا کا بتا دیا اب اس کے بعد جو لوگ کمپیٹر پہ use کر رہے ہیں ان کو click کرنا ہوگا ٹیوریس ویزا پہ اور جو لوگ موبائل یا آئی پیڈ وغیرہ کسی چیز پہ use کر رہے ہیں تو وہ اس کو scroll کر کے نیچے جائیں گے تو یہاں پہ یہ ساری information آ جائے گی ٹیوریس ویزا کی اچھا اب اس میں کیا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس passport ہونا چاہیے جس کی validity چھ مہینے ہونی چاہیے یا چھ مہینے سے زیادہ ہونی چاہیے اگر ہمارے پاس اپنا previous passport ہے تو وہ آپ original بھی دے سکتے ہیں اور آپ اس کی photocopy بھی دے سکتے ہیں اور اگر وہ کھو گیا تو آپ اس کی FIR دے دیں انگلیش میں لکھوا کے اچھا اس کے بعد کہا ہے کہ یہ ویزا اپلیکیشن ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح فل ہوگی اچھا اب ہم آجاتے ہیں photographs پہ photograph 4 basic centimeter کی ہمارے پاس دو ہونی چاہیے پھر ہم نے covering letter بنانے جس کے اندر لکھا ہوتا ہے آپ نے اپنا نام پاشپورٹ کہ میں ٹیوریزم کے لئے پرپس وزیٹ میں ڈیٹ آف ٹرائیول میں کب جاؤں گا انٹری ایکزٹ لکھیں گے اور جو بھی آپ کے اگر کوئی important information ہو جیسے کہ آپ بتانا چاہیں کہ میں بنگکوک جاؤں گا جدھر بھی آپ اکیلے جا رہے تو آپ کو پھر مریج ریجسٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ ضرور مریج ریجسٹر سرٹیفکیٹ جو آپ کا نادرہ سے بنتا ہے تو آپ کوپی دیتے اس کے علاوہ آپ سی این آئی سی کی کوپی خالی ہونے چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے بھرے ہو ہوں آپ نے ذہن میں رکھ ہے اس کے علاوہ آپ پاس ٹکٹ ہونا چاہیے ریٹرن ٹکٹ اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ آپ جمع کر رہے ہیں ویزا اور لیٹ سپوس اس میں تھوڑی دیر ہو گئی آنے میں تو اس میں ہوتا آپ ٹکٹ ضائع ہوتا تو کوئی بھی ٹریول جنسی آپ کو ٹکٹ بنا کے دے سکتا ہے اور اس طرح سے اکومنڈیشن کا ہوتا ہے آپ کو بنا کے دیتے ہیں ہوتل کی بکنگ وغیر ہوتی ریزیویشن کروا کے بکنگ کرا کے دیتے یا آپ خود بھی کر سکتے سے کم آپ کے پاس دو لاک روپے ہونے چاہیے پر 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 سن مطلب آپ اور آپ کی وائف جا رہی ہیں تو چار لاک روپے اس میں آپ کے پاس چاہیے لازمی صحیح آپ اس کا حاف یر کا جو آپ کا statement ہوتا ہے وہ اس میں دے دیں اور اس کے علاوہ جو bank account maintenance certificate ہوتا ہے وہ ضرور دیں اس کے علاوہ یہ جیسے کہ انہوں نے لکھا ہو ہے trust worthy of applicant documents ہیں وہ بھی آپ show کر رہے ہیں اگر آپ کوئی business میں ہے تو آپ ntn dے دیں جو آپ نے اگر آپ single entry کے لئے جا رہے ہیں تو اس کے لئے 4000 روپیز ہے پہلے double entry ہوتا تھا 8000 کا لیکن جیسے کہ میں آپ کو پہلے باتا ہے کہ policy change کرتے رہتے ہیں ہر country اپنی immigration کی تو multiple entry جیسے آپ دیکھے نے لکھا 20,000 تو اس میں multiple entry کر سکتے ہیں اس میں جو single entry کی جو validity ہے وہ 3 مہین ہے اور multiple ہے اس کی 6 مہین ہے اس میں جو آپ stay کر سکتے ہیں وہ آپ 60 دن سے آدھا stay نہیں کر سکتے میں نے آپ کو یہاں پہ اس کی ساری information دی کہ آپ پر کتنے stay ہو سکتے اور ساری چیزیں آپ کو بتا دی اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کو کسی قسم کی problem ہو رہی ہو ری ری پہ کلک کیا اور ہم نے اس کو کیا ڈاؤنلوڈ جب ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ پہ اپلیکیشن فور ویزا آ جائے گا سب سے پہلے ہم نے اس میں کرنا یہ ہے کہ ٹیوریس ویزا پہ ہم نے ٹک کرنا ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہماری بلوک کلٹرز میں ہوں گی یہاں پہ اپنی ہمیں تصویر لگا دیں گے ہم نے کچھوائی ہوگی اس کے علاوہ اگر ہمارا کوئی پرانا نام ہے تو ہم بتا دیں نیشنل بتا دیں ڈیٹ آو برد بتا دیں اپنی کنٹری فور ویش ٹیویل ڈاکومنٹ اچھا یہاں پہ مانگ رہے تھائیلینڈ کا ایڈریس تو آپ یہاں پہ اپنا جو آپ کا ہوتل آپ نے بک کرایا ہوگا وہ یہاں پہ لکھ دیں اور یہ لوکل گارنٹر کی کوئی ضرورت نہیں یہ سب چیزے آپ لکھ دیں اس کے بعد یہاں پہ نیچے ہے جیسے کہ date of آرائیبل in تھائیلینڈ یہاں پہ آپ لکھ دیں ساری چیزیں آپ نہیں لکھ دیں entry exit آپ سے پوچھیں گے ساری چیزیں آپ جنرل پوچھیں گے آپ ساری چیزیں اس میں لکھ دیں اور اس form کی آپ دو photocopies کرا لیں کیونکہ یہ بھی آپ سے جمع کرانی ہوگی اس کے علاوہ سارا اس کا process اور اس کے بعد یہ سب چیزیں آپ نے جمع کرانی ہے ڈھائیلینڈ کی embassy میں اور اچھا گائز جیسے کہ آج ہم نے آپ ہر چیز بتائی دی ویزا سے related application form ساری چیزیں requirement وغیرہ ساری چیزیں پھر بھی آپ لوگ کچھ باتیں ضرور جہنم میں رکھیں کہ آپ نے جیز بھی fly کرنا ہے اس سے دس دن پہلے آپ اپنا ویزے کو apply کریں تاکہ کسی قسم کا problem نہ ہو کسی قسم کوئی issue نہ ہو پہلے جی اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کوششش یہ کہ اگر دو بندے جا رہے ہیں یا تین بندے جا رہے ہیں چار بندے جا رہے ہیں تو فی بندے کے پاس پانچ سو ڈالر ہونے چاہیے یہ international law ہے اس حوالے سے میں آپ لوگ چیز نہ سمجھ میں چاہیے تو میں اپنا email address بھی دے رہا ہوں آپ اس پہ ای mail کریں اور اگر وہ چیز ہم سمجھیں گے جنون مسئلہ ہے تو ہم اپنا personal contact number دیں گے ہم آپ service بھی provide کر سکتے ہیں regarding all the documents regarding hotel booking regarding flight booking each and everything دیں گا ہم آپ کو ہر چیز provide کر سکتے ہیں اور next video میں آپ کو بتاؤ گا کہ Thailand میں آپ کون سے weather میں جائیں تو best ہوگا کون places best ہیں جہاں پہ آپ جا کے اس کو visit کریں اور اپنی trip کو enjoy کریں کھانے کا بتائیں گے ہم آپ حلال food کا بتائیں گے کہ میرے ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں بھی رکمنٹ کریں